ہمارے ساتھ ماہرِ محولیات مریم شبیر صاحبہ موجود ہیں مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کہیے گا سب سے پہلے تو بنیادی سوال یہی ہے کہ سماغ ہے کیا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے اور صرف اکتوبر سے جنوری تک اس میں اضافہ کیوں ہوتا ہے جی بیسیکلی سماغ جو ہے وہ کامبینیشن ہوتا ہے سماغ اور جو پولوٹنس ہوتے ہیں ہوا میں ان کا تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا ہوا کی یہ تین چار مہینوں میں زیادہ بیسیکل کیوں ہوتے ہیں یہ جیسے پیچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے بسیکلی گرم ہوا جو ہے وہ تھنڈ ہوا کو بلوک کرتے ہیں لیئرز بن جاتی ہیں گرم اور تھنڈ ہوا کی تو جو تھنڈ ہوا کی لیئر بن جاتی ہے وہ بسیکلی بلوک کر دیتی ہے پولوٹنس کو اوپر جو ایٹموسپیر آپ کا ہوتا ہے اس میں بگھرنے سے یعنی کہ جسپرش سونے سے تو آپ کو بہت زیادہ ویزیبیلیٹی نظر آتی ہے سیزن میں ٹیمپریچر چینجز کی بڑا سے اثروائز آپ کو جو ایر پروڈوشن کا ایشو ہے وہ پورا سال ہی رہتا ہے اور سمپلیس ورڈ میں یہ ہے اس کے علاوہ جو اس کو کانٹریبیوٹر ہوتے ہیں افکورس وہ سب سے پہلے تو آپ کا انڈسٹری ہوتا ہے سنتیں ہوتی ہیں اس کے بعد سب سے پہلے سوئی ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے سب سے بڑا سیکٹر اس کا ہے پھر انڈسٹریز ہیں اس کے علاوہ آپ کے سیزنل پولوٹرز خاص طور پر سموک کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی فارمرز ہوتے ہیں پھر ان کو پسنے جلا کے جلدی سے کھیت کیار کرنے ہوتے ہیں اگلے ابید بنے کے لیے اور آپ کے جو بریک کے لیے کسی حد تک کانٹریبیوٹ کرتی ہیں کورا جلانا بھی اس میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ایک امپورٹن فیکٹر ہے جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے یہ تیزے سے جو پرائیوٹ ہاؤزنگ سائٹیز ڈیویلیپ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کا بیجٹیشن کور ریموب کیا جاتا ہے کانسٹرکشن انوالو ہوتی ہے اس میں جس میں پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے وہ آپ کا کسی زیادہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے جو کہ ہمیں نیکیڈ آئے سے نظر نہیں جسے ڈسٹ آپ آسان الفاظ میں بھی بول سکتے ہیں تو بہت سارے کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس ایشو کو ایگریویٹ کرتے ہیں کوئی ایک سنگل آوٹ کنا بڑا مشکل ہے کہنا مریم صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ تقریباً دس سال سے سموگ کا مسئلہ سامنے آیا ہے حکومت ہر سال اقدامات کرتی ہے گاڑیوں کو پکڑتی ہے فصلوں کی باقیات جلانے پر کارروائی بھی کرتی ہے اس کے باوجود سموگ اور فضائی الودگی میں کمی نہیں آرہی کیا وجہ ہے ایسی ہم کیوں ابھی کنٹرول نہیں کر پارے اس کو جی ایسا ہے کہ حکومت کی ابھی تک جتنے بھی ایک تمامات ہیں وہ سیزنل آپ کے علین کے ہوتے ہیں اور ہنگامی بنیادوں پہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو اس میں کوئی آفاکہ نظر نہیں آتا یعنی کہ throughout the year اگر اس پر کام کیا جائے تو شاید ابھی بھی دیکھیں کہ ہنگامی بنیادوں پہ آپ نے سیگمنٹ کے شروع میں کہا اور پورا شہر ہی سمجھے کہ بند کیا ہوئے میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی فرق پڑھنے والا ہے وقتی طور پہ بھی سمارک لاؤگنون لگا دیا گیا ہے اس سے پر پڑے گا اس سے آپ کے weather کی condition change نہیں ہو رہی ہیں آپ کا vegetation cover improve نہیں ہو رہا ہے آپ کی گاڑیوں کے انسپیکشن نہیں throughout the year ہو رہی ہے جن کا انجن خرات ہے جو لو فیول quality جو ہے وہ use کرتے ہیں وہ آپ کے contribute کرتے ہیں wear and tear جو tires کا ہوتا ہے وہ نہیں آپ کا check and balance آپ کے جو سنتیں ہیں وہ کسی بھی قسم کے environmental standards کو follow نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی technology کو change نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہوا کے زہریلے کم تھوڑے اس کا quantity میں یا کم زہریلے مادی ہو کے تھوڑے ہوا میں ایمیٹ کریں مرمزہبہ یہ بتائیے گا جو smog ہے basically یہ overall جو environmental changes ہیں پوری دنیا میں اسی کا ایک حصہ ہے یا پھر صرف پاکستان اور بھارت میں کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک میں زیادہ تر smog ہوتی ہے اور بالخصوص یہ پنجاب والے علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ بتائیے گا کہ بنیادی وجہ کیا ہے اور پھر اس کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے جی smog صرف انڈیا یا پاکستان میں نہیں ہوتی ہے آپ کو دنیا کے باقی حصوں میں بھی جو ہے وہ لندن جیسے علاقوں یا اور بہت زرے آپ کو باقی ممالک میں بھی نظر آتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں آپ نیو یورک دیکھ لیں امریکہ میں وہاں پہ بھی آپ کو smog کے ایشو نظر آئیں گے کیونڈا میں آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر بھی ہے تو بلکل اس کا کلائم ایٹ چینج سے کلائم ایٹ چینج سے کلائم ایٹ چینج سے کلائم ایٹ چینج اگریبیٹ کرتی ہے اس چیز کو جیسا کہ میں نے کافی سارے آپ کو سیکٹرز گرمائے ہیں ایسے پاکستان اور انڈیا میں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے اگرکلچر سیکٹر ہے جس سے یہ امیشن سانٹریبیٹ ہو رہی ہیں خاص طرح پر اس فاکس ماریم صاحبہ پرمنٹ سلوشن کیا ہو سکتا ہے ممالک میں اس سے جو سٹبل برنگ ہوتی ہے جو باقیات پسل کاٹنے کے بار بچ جاتی ہیں کسان کو چھپکے پسل کے لیے کھیت سیار کرنا ہوتا ہے اگلی پسل ہونے کے لیے تو وہ آگ لگا دیتے ہیں جلا دیتے ہیں جس کی پرد سے آپ کی امیشن ہے وہ ہوا میں جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کانٹریبیٹ کرتا ہے سماغ ایشو میں ممالک میں جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ کیا چیز نہیں ہے جو کانٹریبیٹ ہو سکتے ہیں ممالک میں سسٹینیبل ایگرکلٹر پیکٹسز ہیں ان کی کسان کے پاس لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یہ سٹبل جلانا نہیں پڑتا ہے لیکن ہمارا کسان اتنے دہائیوں سے کسان ہونے کے بعد جو غریب سے غریبتر ہوتا جا رہا ہے انہیں کوئی ٹیکنالوجی فرام نہیں کی جاتی انہیں کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے ان کو بس فائن انپوس کیے جاتے ہیں ماریم صاحب ایسے پاکستان میں ہائیلی سبسیڈائزڈ جو ایک سیکٹر ہے وہ اگری کلچر ہے تو میرے خیال سے انفرادی طور پر بھی ایک ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ جو موڈرن پریکٹسز ان کو اپنایا جائے ساری ذمہ داری حکومت پر تو نہیں ہوں گی جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑے کسان اگر آپ ایک سروے کروانے پورے پاکستان میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ سکل پر بڑے کسان آپ کو نہیں ملیں گے آپ کو ایسے کسان ملیں گے جن کے ایک ایک دو دو خیت ہیں کچھ چند رکھوں کے اس کے پر وہ فصل اگاتے ہیں اور جا کے جو مختلف آوٹلیٹس ہیں جن کے اوپر یہ مارکٹ میں جا کے بیشتے ہیں اور کچھ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ ایسے کسان ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنا بزارہ کرتے ہیں اپنے لیے تو اقدامات کرنے ہوں گے اور حکومتی طور پر بھی اقدامات سامنے آنے چاہیے اور جیسے کہ یہ بڑے اچھی بات کیا آپ نے کہ پورا سال جو ہیں یہ سارے اقدامات ہونے چاہیے بجائے یہ کہ آپ صرف ان دو مہینوں میں اگر کرتے ہیں تو پھر حالات مزید خراب ہوتا ہے اچھا مریم صاحبہ یہ کہا جارہا تھا کہ بارش اگر ہو جائے گی تو سموگ جو ہے وہ چھٹ جائے گی اس میں کمی آ جائے گی یا قتم ہو جائے گی تو بارش تو آج ہو گئی ہے لاہور میں تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے ایسا ہمیں سکون مل سکتے ہیں آپ سموگ سے بارش سے یہ ہے کہ آپ کو تیمپورری طور پر شاید آپ کو ویزیبیلٹی کا پرابلم نہ ہو وہ عرضی طور پر آپ کا وہ چھٹ جائے گا کہ آپ کو شاید دیکھنے میں میں تو وہاں ہونے اسے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ ویزیبیلٹی لاہور اس وقت کیا ہے لیکن آپ کا لانگ ترم سویشن یہ نہیں ہے دوبارہ سے بارش ختم ہوں میں دوسر نکلے گی ایکٹیپٹیز آپ کی وہی ہیں تیپریٹر ڈیپرنس آپ کا وہی آ رہا ہے یعنی کہ جو آپ کے بلینکٹ ہوا کا بن جاتا ہے ایٹموسفیر میں پیسانوں کو سٹابل برنگ اسی طرح جاری دے گیا آپ کی انڈیسٹریز گاڑیاں اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوک ٹاؤن لگا ہے جیسے ہی آپ اس کو اٹھائیں تو آپ کی ویسے کہ ویسے ہولاد دوبارہ ہو جائیں گے تو میرا نہیں کیال کہ یہ کوئی سلوکشن ہے یا بارش پہ آپ سارا نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ کو لانگ تر میرز لینے پڑیں گے اور یہ حکومت جب تک اس طرح پہ نہیں ہوگی مریم صاحبت جاتے جاتے باش ایک اور اہم سوال کا جواب دے دیجئے گا وقت کی قلت ہے ماظرت کے ساتھ بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بارش جو ہے وہ ٹیمپریری ریلیف تو مل سکتا ہے بارش سے پرمننٹ سلوشن نہیں ہے یہ کہیے گا کہ ایک بینل قوامی ادارے میں ریسرچ ہوئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں بلخصوص لاہور میں جیسا موسم ہے جیسی فضائیہ لودگی ہے اس میں جو انسان ایک سال تک رہ پائے اس کی سات سال جو ایوریج ہے عمر کی زندگی وہ کم ہو جائے گی اس میں کتنی سے چاہیے جی ایپ پیروٹی آپ دیکھیں کہ جو آپ کی قوالیٹی آف لائف ہوتی ہے آپ کے جو ایٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں آپ پر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ دیکھیں کہ آج کل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو سانس کے بہت پیشیو ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلس کے اوپر ڈائریکٹ ایمپیکٹ کرتا ہے اور اگر آپ کی ہیلس اچھی نہیں ہے ایک انسان آج پیدا ہوئے لاہور میں اور وہ کئی سال ہر پورا سال اسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور ماحول بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے گھر میں وہ بلکل حکومت وقت کو بلخصوصی سارے معاملے پر توجہ دینے کی تہائی ضرورت ہے بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ نے سنو پاکستان کو وقت اور ہمیں بھی فائدہ ہوا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہو اور ایک چیز جو میری دماغ میں بھی ہو گئی تھی یہ سونا جا رہا تھا کہ بارش آئے گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گی اور انہوں نے یہ بتایا کہ وقتی دور پر معاملات آپ کو بہتر ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ دوبارہ سے جب دھوپ سامنے آئے گی تو یہ سموک بیسے کی ویسی ہمارے سانسوں میں جائے گی اور ہمیں تکلیف پہنچائے گی تو اپنا خیال رکھیں ماسک پہنیں اور مریم صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ماہر تھی وہ اس چیز کی انہوں نے بتایا کس طرح سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم پرسنلی اس چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں اور حکومتی طور پر تقدامات ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں اور مزید ہونے چاہیے لیکن ہر شخص کو اپنے دور پر کچھ نہ کچھ کر نہ ہوگا آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہے سکیں